موسیقی 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 یہاں پہ کنڈر گارڈن میں جتنی مرضی سردی ہو پر آف ہو وہ بچوں کو باہر گارڈن میں لے کے جاتے ہیں ان کو یعنی گیمز کرواتے ہیں وہاں پہ تو اس وجہ سے فضائی بات ہے وہ سرد گرم ہو جاتا ہے نا زیر اندر سے ہیٹر چل رہے ہوتے ہیں بچے لیکن وہ بچوں کو سٹرونگ کرتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ بالکل صحیح ہوتے ہیں لیکن بچے ہیں نا بچے تو آپ کو پتہ ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ ذرا تھوڑا بیمار زیادہ ہوتے ہیں پھر آئیس جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں تو پھر سٹ ہو جاتے ہیں تو بس ایسے کچھ چکر چل رہا ہے یہاں پہ لوگ بڑے لوگ بھی بیمار ہو رہے ہیں یہ نہیں کہ صرف بچے ہی بیمار ہو رہے ہیں یہاں پہ خانسید گلہ خراب سکام جو ہے اس کے بعد پھر بخار ہونا میری طبیہ تو کافی دن تک خراب رہی تھی اور جو ہے لیکن شکر ہے کہ خدا کا اب میں بلکہ ٹھیک ہوں موزس بھی ٹھیک ہے اس کے پاپا بھی بلکہ ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ بس میں موسم بھی آپ لوگ کو دکھا رہ کرتی ہوں رستے سے تو خوبصورتی جو ہے وہ بھی آپ لوگ کو نظر آئے جرمن کی تو اتنی پیارے یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی ہریالی ابھی تو کھر ہریالی بھی آئے گی کیونکہ پتے جو ہے ٹھنڈ میں داری بات ہے پچڑ تھا یعنی کہ موسم جو ہے سردی کا تھا تو اتنی زیادہ درکتوں پہ آپ کو پتے تو نظر نہیں آرہے لیکن اب موسم جب آئے گا بہار کا تو بہت ہی خوبصورت ہوگا تو میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شئے کیا کروں گی تو بس جی پھ پہلے میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ گھر آکے بناوں گی نا شام کی ہے پھر میں نے کہا نہیں یہی سے ویلوگنگ جو ہے سٹارٹ کروں گی آج کی تو بس جی ہم لوگ پہنچ کے تھے ہم آئے تھے آلن اور ہم آئے ہم جائیں گے بھی سے اینڈ آ میں تو دیکھتی ہوں اگر مجھے اپنے لیے کچھ اچھا لگا تو میں ضرور لوں گی کیونکہ موزس کے پاپا نے مجھے کہا تھا کہ تم بھی دیکھ لینا اگر تمہیں اپنے لیے کچھ لینا ہوگا تو میں نے کہا چ ہی کہ میں دیکھوں گی اگر مجھے اپنے لیے کچھ لینا ہوگا تو لے لیں گے دیکھتے ہیں تو بس جی اب ہم آ چکے ہیں لیکن جیسے ہی میں اندر آئی تھی تو سب سے پہلے ہم ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے ہم موزس کے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جب میں آؤں گی نیچے زب ند دوبارہ تو پھر ہم نے دیکھوں گی تو زیرے بچوں کے کپڑے جو ہیں وہ اوپر ہیں تو بس میں اور موزس کے پاپا اور موزس ہی تھے تو بس ہم لوگ اوپر جا رہے ہیں اور موزس یہاں پہ گلاسی دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا تھا کیا اس کو یہ تھا کہ میں نے تو ہم نے اس کو کہا کہ یہ بڑوں کی گلاسی ہیں آپ نے کیا کرنے ہیں اور جو اس کے پاس گلاسی ہیں وہ لگاتا نہیں ہیں دو اس کے پاس گلاسز ہیں براؤن اور بلو کلر کے وہ دونوں نے ہی وہ یوز کرتا تو یہاں پہ جو ہے موزس کے لیے جو ہم نے لینا تھا تو وہ لے لیا تھا تو یہاں پہ میری ہزبرن جو ہے انہوں نے کچھ ٹی شٹ دیکھی تھی تو وہ ٹرائے کر رہے تھے تو میں یہاں پہ سیٹ پہ بیٹ لڑکے تو یہ دیکھ رہی تھی تو میں سوچا چلو یہاں سے آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں بچوں کے کپڑے بہت یہاں پہ ابھی گرمی آئی بھی نہیں ہے اور گرمیوں کے کپڑے آ بھی گئے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ نا لڑکیوں کے کپڑے تھے چھوٹی لڑکیوں کے بڑی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے بھی تھے تو بہت ہی مجھے پیارے لگتے ہیں وہ کلوز ہو جارا تو جی ہم آگے تھے کھٹے اور یہاں میں بنا رہی ہوں سبزی سبزی میں کیا بنا رہی ہوں وہ بھی آپ لوگ کو دکھاتی ہوں اور یہاں میں میرے یہ ہری مرچے جو ہیں وہ ختم ہو چکی تھی اب میں جو ہے ابھی تو وہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں صبح جو ہے اسے ٹرین کر کے دوبارہ رکھوں گی تو جتنی میرے پاس تھیں جو وہ میں نے اس میں ڈالنی تھی جلدی سے اور میں بنا رہی ہوں یہاں اور وہ ہی نورمل مسالے ہیں کچھ سپیشل تھے اس میں میں نے ڈالا نہیں ہے نورمل مسالے ہی ڈالی ہیں جب ڈالے ہیں ٹوماٹر پیال کونٹی ہے ٹوماٹر ڈالے ادرکرسن کا پیسٹ اور ہری مجھٹاری ہلدی ڈالی ہے تھوڑی سی لال مجھٹاری ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا ڈالوں گی جو ہے پیسہ دھنیاں میں نے ڈالا تھا اور بس یہ ہی میرے مسالے تھے اور ٹیسٹ کے ساپ سے میں نے اس کے اندر تھوڑا سا ڈال دوں گی نمک اور اس کو اچھے دیکھے سے بھوننے کے بعد اس کے اندر میں سبزی ڈال دوں گی پھر میں نے اس کو دم پہ پکانا کیکہ سبزی میں مکانی نہیں ڈالنا گوبی آلو کس کس کو پہ صدرہ مجھے ضرور بتائیے گا یہاں پہ گوبی بڑی زبردہ سمجھ گا ساپ ستری گوبی ہوتی ہے بھی کوئی گندی نہیں ہوتی اس کو کاٹیں کوئی دل نہیں کرتا اتنا پیارا پھول ہوتا ہے گوبی کا نا تو بس یہ شاپنگ جو تھوڑا سمال لینا تھا موزز کا وہ ہم نے لے لیا تھا تو یہاں آبا کہ میں اپنا سالن بنا رہی ہوں اس کے بعد تھے جب موزز کے پاپا کہیں گے روٹی کے لیے تو پہ جلدی سے روٹی بنانے گی گوبی آلو تو آپ کو لوگوں کو پتا ہے ویسے ہی جلدی بن جاتا ہے جھٹ پٹ بن جاتا ہے اس پہ کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے پانی اس میں ڈالنا نہیں ہے بس اب میں دم پہ رکھ دوں گی اور یہ فٹا فٹ ریڈی ہو جائے گی تو جی مجھے امید ہے پورا یقین ہے آپ کو میری یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اچھا سوچیں اچھا بولیں خوش رہیں اپنے آس پاس کے لوگ کو بھی خوش رکھیں خدا فیس